ورلڈ ایفٹیٹکس ٹیمپنشپ پہ جاوین ٹھو کے فائنلز میں نیرچ چوپرا نے سلور میڈل حاصل کیا نیرچ نے چوتھے ٹھو میں اٹھاسی دشملہ ایک تین میٹر کی دوری پر جاوین پھیکا تھا تو چوتھے ٹھو کے بعد ہی یہ تیہ ہو گیا تھا کہ سلور میڈل تو اب پکا ہے حالانکہ انہوں نے اگلے دو اٹیم میں بھی یہ کوشش کی کہ وہ گولڈ تک جا سکے لیکن یہ سمحب نہیں ہو سکا کیونکہ دوری بہت زیادہ تھی نبے دشملہ پانچ چار میٹر بھالا پھیک کر انڈرسن پیٹرز نے گولڈ میڈل جیتا ہے اور نیرچ چوپرا نے اٹھاسی دشملہ ایک تین میٹر دور بھالا پھیکا اور انہوں نے سلور میڈل بھارت کے نام کیا ہے یہ ایک طرح سے اتحاس ہے اگر ورلڈ ایتلیٹکس چیمپنشپ کی بات کریں تو یہ بھارت کے لیے دوسرا میڈل ہے اور اس سے پہلے جو میڈل آیا تھا یہ انیس سال پہلے آیا تھا انجو بیبی جارج نے جو میڈل جیتا تھا وہ اس کا رنگ گونج تھا یہ سلور میڈل ہے اور پرشوں میں پرش کھلاریوں میں آپ کو یہ بتا دیں کہ پرش کھلاریوں میں یہ پہلا میڈل ہے جو ورلڈ ایتلیٹکس چیمپنشپ میں بھارت نے جیتا ہے پچھلے انتالیس سال سے یہ امید تھی کہ کوئی گولڈ میڈل جیتے گا لیکن نیرچ چوپرا وہ پہلے کھلاری ہیں جو سلور میڈل تک پہنچنے میں کامیاب رہے ہیں اور دو شاندار تصویری آپ کے سامنے امریکہ میں چاندی کا جو تمگہ حاصل کیا ہے رجت پدک پر اپنا نام سنشرت کیا بھارت کے لیے آج ایک شاندار دن ہے اتحاسک دن ہے سال دوہزار تین کے بعد سال دوہزار بائیس میں ورلڈ چیمپنشپ میں میڈل بھارت نے حاصل کیا یہ دوسرا میڈل بھارت کا ہے ورلڈ چیمپنشپ میں اور وطور برش جاولن تھو میں یہ نیرچ چوپرا نے پہلا میڈل حاصل کیا اور فانلز میں نیرچ کی جو پرفارمنس تھی وہ کیا تھی پہلا تھو فاؤل کے طور پر رہا دوسرا تھو 82.39 میٹر گیا تیسرا تھو 86.37 میٹر گیا چوتھا تھو جو کہ اتحاسک رہا 88.13 میٹر پانچپا اور چھتا تھو فاؤل رہا تھا تو فانلز میں نیرچ کی پرفارمنس کیسی رہی ہے کہ اس طریقے سے بھارت نے دوہزار تین کے بعد اب سال دوہزار بائیس میں ورلڈ چیمپنشپ میں اتلیٹکس میں میڈل حاصل کیا ہے بلکل ندھی یہ ذرا آپ اس ٹیلی کو جب دیکھیں گے تو جو آخری دو تھرو ہیں اس میں کوشش ان کی یہ تھی کہ وہ 90 میٹر کے اوپر جائیں اور اسی اترکت کوشش میں جب بھی کھراری کوئی زیادہ زور لگاتا ہے تو پھر فاؤل ہونے کی گنجائش رہتی ہے جب سامانے طریقے سے نیرچ نے بھالا پھیکا ہے تو پہلا آٹیم جس میں سب سے زیادہ انہوں نے زور لگانے کی کوشش کی تھی وہ بھی فاؤل تھا اور اس کے بعد انہوں نے جو ان کی تیہ دکشتہ ہے اس کے حساب سے تین تھرو کیے جو ان کا دوسرا تھرو تھا وہ 82.39 میٹر کا تیسرا تھرو 86.37 میٹر کا اور چوتھا تھرو جو کی سلور تھرو تھا اور 88.13 میٹر کا یہ تھرو تھا یہ ان سب کے بیچ کن کن چیمپئنشپ میں اس سے پہلے بہترین پردرشن کیا ہے چیمپئن چوپڑا نے یہ بھی آپ دیکھ رہے ہیں اور ہم پانی پت جائیں گے وہاں سے ہمارے سمدھ آتا راجیش اس وقت رپورٹ کر رہے ہیں very good morning راجیش اور کرن چوپڑا ہماری کھیل سمدھ آتا ہے ورش پترکار ہے کرن کے پاس پہ آؤں گے پہلے پانی پت کی تصویروں پر نظر ڈالتے ہیں راجیش جہاں سے آپ رپورٹ کر رہے ہیں راکیش جہاں سے آپ رپورٹ کر رہے ہیں آج ایک بار پھر سے 19 سال کے بعد ہی سائی لیکن بھارت کی گولڈن بوئی نے اتحاس ایک دن دکھا دیا ہے دیشواسیوں کو کس طرح سے جشن منایا جا رہا ہے پانی پت میں دکھائیں اور بتائیں بلکل جس پرکار سے آج نیرد چوپڑا نے سیلور میٹل جیتا ہے ایک بار پھر سے اتحاس رچا ہے تو بڑا خوشیگم ہو لیا ہے ہمارے ساتھ نیرد چوپڑا جی کے پیتا جی انستی جی ان سے بات کر لیتے ہیں کہ ان کو کیسا لگ رہا ہے کیا امیتی گولڈ کی میٹھی سیلور ہے وہ کیا کہنا ہے ہنجی کیا کہنا ہے ہنجی کیا کہنا ہے ہنجی کیا ایسا لگ رہا ہے آپ کو اور گولڈ کی میٹھی لیکن سیلور آسان جی ہمیں بہت خوشی ہے کہ سیلور آیا ہپنا نہیں تو امید تو ہم بھی گولڈ بھی لے کے ہی چلے تھے اور پریکٹیش بھی انہوں نے اچھی کی تھی کہ میں اور بھی بڑیا کر پاؤں گا تو یہ مارے سے بھلا تھا لیکن نہیں ہو پایا تو سیلور ہے تو اس نے بھی بہت اچھا لگ رہا ہے کہ اپنے دیش کے پاس میٹل ہے اس لئے کافی سمیہ سے پریکٹیش بھی کر رہے تھے لیکن گولڈ کے لیے سب کی نگائیں تھی سیلور بھی آیا ہے تو انیس سال بعد ایک تحاس رچا ہے سنیراج نے کتنی محنت کی کتنی سبھلتار جب گئے تو انہوں نے کیا بات کیا تو کیا کہ وہ محنت ہے تو یہ ٹوکیو علمکی جو گھا تھا اس کے بعد سے وہ بار ہی ہے قریب ساتھ مہینے انہوں کو بار پریکٹیش میں کرتے ہوئے ہو گئے تو بہت اچھی پریکٹیش ان کے چل رہی تھی بلکل تو یہ نیرے چوپڑا کے پتا ہے اور بتا رہے کہ پریکٹیش اچھی چل رہی تھی پورے دیش نے دیکھا ہے کہ شاندار پردرشن کیا ہے نیرے چوپڑا نے اور اس وقت ہمارے ساتھ کرن چوپڑا جڑے ہوئی ہیں کرن چوپڑا صاحب نے اچھا پردرشن کیا ہے شاندار پردرشن کیا ہے اچھا سوال اس بات کو لے کر نہیں ہے کہ وہ گولڈ کیوں نہیں جیت پائے خوشی اس بات کی زیادہ ہے کہ جو سوکھا تھا کہ کوئی پرش کھلاری اب تک کوئی بیٹل نہیں لا سکا اور یہ پہلی بار جو آیا ہے وہ بھی سیدھا سلور آیا ہے اور وہ بھی ایک ایسے کھلاری نے جو کی چیمپئن ہے بلکل اور یہ کانامہ کرنے والے رام مجھے لگتا ہے نیرہ چوپڑا کے علاوہ فلحال کوئی نہیں ہو سکتے تھے ایک ایسا کھلاڑی رام جس نے آپ کہے کہ بھارتی ایتھلیٹکس کو ایک الگ لیول پر پہنچا دیا اگر آپ نیرہ چوپڑا کے ایرا سے پہلے کی بات کرے آپ سوچیں آپ کبھی سوچ سکتے تھے ایک سنڈے بارننگ بے ساڑھے چھے بھجے کتے بھارتی اٹھ کر تیوی کے اوپر ایک ایتھلیٹکس کا گیم تک رہے ہوں گے اور یہ نیرہ چوپڑا کا کمال ہے جو انہوں نے کر کے دکھایا ہے اور سنڈے مونی ہم کہے تو سب کی بہتر ہو گئی ہے تو کیا ایتھا تھا اس کے تو کھوئی برابری نہیں کر سکتا ایتھا ایتھلیٹکس میں انہوں نے میڈل دلایا وہ بھی گولڈ میڈل دلایا اور ویلڈ چیمپنشپ میں بھی اگر ہم بات کریں تو جو فارم رام نیرچ کی چل رہی ہے نا اس فارم سے لگ رہا تھا کہ میڈل پکا ہے اور اگر اس فائنڈل کے پرٹیکولرلی بات کی جائے تو کتنا مینٹل سٹریندھ ہے ان کا یہ اس بات سے دکھاتا ہے کہ جو ان کے سب سے بڑے کمپیٹر تھے انڈرسون پیٹر پیٹرز پہلی دو تھو نائنٹی پلس فیک چکے تھے اور نیرچ کا پہلا تھو جو ہے وہ فاول را اور دوسرا تھو وہ اچھا نہیں ہوا لیکن پھر بھی دباب نہیں آیا وہ جس طریقے سے آئے اور چوتھا تھو جو انہوں نے 88.13 کا کیا اس کے بعد اگر آپ نے دیکھا ہو تو بھالا فیکٹ ہے جیسے نیرچ کا آپ کہیں ہم ترےڈ وارگ بن چکا ہے کہ جیسے وہ تھو کرتے ہیں تو وہ جانتے ہیں کہ کیا وہ انہوں نے راور کیا اور اس راور پہ ہی ان کو پتا چل گیا تھا کہ یہ والا تھو ہے جو ان کو وہ اٹھیاسک میڈل دلانے والا ہے جس کا انتظار بھارت نے ہمیشہ سے کیا ہے اور نیرچ نے کیا ہے یہ سب اور بار بار کیا ہے یہ کہ ہم کہے ہمارے لئے ایک ایسا بلکل کرنچو پرانا لوٹوں گے آپ کے پاس اب بنے رہی ہیں ہمارے ساتھ انجو بابی جورج رہے ہیں ویڈ مورننگ ان کنگراتلیشنز انجو بابی جورج اٹھیاسک اس ہسٹورک مومنٹ پر آپ کا پہلا جو ریاکشن از اینیوز پر کیا ہوگا دو ہزار تین کے بعد اب دو ہزار بائس پہ والل چامپینشپس میں بھارت نے میڈل حاصل کیا انجو انجو چیز ڈیوز پیت تین کنگراتلیشن انجو 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 واست گے اور criança وفر مئے ل Oppen. حسن越ے لیکن آپ نے ذکے لیتم سا دکھارا کھو؟ یہ ایک اتبادی طرح لیکن وقت دائم کھوڑا ہے لیکن sogل رہا ہے جوانا پھر مئے لیکن بعد 9 وہ شخص کے علی کی طرف لیکن سریعت بھی رجوع وہ 7 ڈیوڈال را grinding ڈیوڈال کے لئے آگے اور وہ کیا ہے کجم شبیں گئے ہممارے تک کرتے ہیں ہم اچھا طرح سب سے براؤے ہی ایتراثم تک کردی بایئے مجرد مجرد فرمات خود تحرمت سوال مجرد نیست ایک درست فارو اور مجرد تک جس مجرد اور کمیتشم کرتے ہیں اور مجھے ایک 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 اینجا راست کے قامل ہے یہاں ہمیں مجھے سفرے ہیں اور ایک اچھرے اتلاتوں نے پیدای ہے ویدیوی مجھے ایک اتلات وقت شروری تیجرے ایک ایک اتلات شروری مجھے ایک اتلات وقتی سپیرٹ وہ پریوار کے ساتھ ہیں نیرچ چوپڑا کے پورے دیش کے لیے یوں تو خاص موقع ہے راجش لیکن سب سے خاص موقع پریوار کے لیے ہوتا ہے اس کے ساتھ ہے وہ راکیش آپ کو آواز مل رہے ہیں تو راکیش بیان ہے اس وقت پریوار کے ساتھ ہیں نیرچ کے پریوار کا ریکشن بھی آپ کو ہم سنانے کی کوشش کریں گے ان کے پتا کی بات ہم نے سنی اور انہوں نے بتایا کہ پچھلے ساتھ مہینے سے باہر ہی ہیں لگاتار پرکٹس کر رہے ہیں اور یہ جو محنت ہے یہ پسینہ ہے وہ میدان پر زائع نہیں ہوتا ہے پوری جو محنت کی اس نے رنگ بھی دکھایا اور یہ وہ کمال ہے جو نیرچ چوپڑا نے اس بار کر کے دکھایا ہے حالانکہ جو ان کا وقتیقت بیسٹ ہے اسے نہیں دورا پائے لیکن پھر بھی انہوں نے سلور میڈل جیتنے میں کامیابی حاصل کی ہے بھی کم نہیں ہے کیونکہ برسوں سے ایک تپشہ ہو رہی تھی اس میڈل کے لیے سارے میڈل تھے نیرچ گے پاس ایک یہ میڈل نہیں تھا اور سلور میڈل کو ہم گولڈ سے کم نہیں مانتے اور بہت ہی بڑیا پردرسن دکھایا ہے اتنے بڑے ایوینٹ میں بغیر پریسر کے کھلا ایک بار پھول ہونے کے بعد بھی جو دوبارہ سے اُبھر کے آیا ہے وہ اس کی جیورتہ کو درساتا ہے کتنی محنت اس نے کی تھی جتنا اس نے اپنا محنت کی تھی اس کے اپنا مقام پایا ہے اور دیش کو ایک میڈل ملا ہے یہ گھاں کے لیے نہیں پورے دیش کے لیے کسی کی بات ہے اور اگلی بار گولڈ آئے گا اور ہمیں صبح کاملائے دیتے ہیں نیرچ کو بھی اور پورے پریوار کو گولڈ کا تو تھانی نہیں تو تھا میڈ ضرور آئے گا اور اس نے وہ کر دکھایا جی کر دکھایا جی اس نے دو ہے سترہ میں چھوک گیا تھا لیکن اس بار اس نے کر دیا تو اس بارا وہ کیسے پر بشواس ہے سترہ دیکھا اپنے کانتا میں نے تو دیکھا سب ہی کر رہے ہیں اوپر مات مہا کرنا لگا بہت بہت مبارک کو بھارت کے بیٹے نے بھارت کا ورلڈ چیمپینشپ میں ایتریٹس میں پھر دوبارہ نام روشن کیا ہے آپ سبی کو پورے دیشواسوں کو بہت بہت مبارک بھیم جی امید گولڈ کی دی لیکن سلو رہا ہے تو کہنے کے محنت کی کمی کیا کہنا تھا کوئی محنت کی کمی نہیں تھی بڑا تگڑا کمپیٹیشن تھا اور ایک پریسر ہوتا ہے اتنے بڑے ایوینٹ کے اندر کیونکہ ورلڈ چیمپینشپ کا جو رتبہ ہے وہ اولمپک سے بھی جیادہ ہوتا ہے تو اس پریسر کو جیلتے ہوئے بھی جو میڈل لیا ہے یہ بہت بڑی بات ہے اور سب سے بڑی بات ہے دیش کی امیدوں پر کھرا اترا جی دیکھو امیدیں چھٹے تھرو تک کی ہوتی ہیں چھٹے تھرو تک بھی کبھی بھی تھرو نکل سکتا کیجی بھی کھلاڑی گا ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ بڑیا کھلاڑی اگر پیچھڑ رہا ہے تو آخری دم تک وہ لڑتا ہے چھٹا تھرو جب تک نہیں ہوتا اور راکیش بھائیانہ اس وقت ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں راکیش سب کو امید تھی کہ میڈل تو تیہ ہے میڈل تو پکا ہے وہ رنگ کونسا ہوگا بس اس میں انتر ہو سکتا تھا واپس چلیں گے راکیش کے پاس لیکن یہ جو امید تھی اور اس امید پر کھرے اترے ہیں چیمپئن چوپڑا تو راکیش بھائیانہ کے پاس سمجھائیں گے جو کہ نیرد چوپڑا کے پریوار والوں کے ساتھ پانی پت پہ موجود ہیں کرن چوپڑا اب یہ مارے ساتھ ہے کرن نیرد چوپڑا کی دمدار واپسی کیسے ہوتی ہے دیکھیں شروعات ہوتی ہے فاؤل کے تھرو کے ساتھ پہلا تھرو فاؤل ہوتا ہے اس کے بعد چوتھے ماسیو اٹیمٹ میں جو ان کا تھرو رہتا ہے اسی نے تمگے کے رنگ کو سنشت لگوک کر دیا تھا پر ہاں کوالیفیکیشن راؤنڈ کے بعد کیونکہ وہ اس میں جو بھی تھرو تھی وہ کافی اچھے سے گئی تھی اور کافی ریلاکس مطلب جیسا آج کی افرٹ بات کرے تو اس سے کم افرٹ لگایا تھا اور کوالیفیکیشن راؤنڈ میں کافی اچھی تھرو تھی پر ہاں جیسا کہ میں بتاتا ہوں کہ ہر دن ڈیفرینٹ ہوتا ہے اور ہمیشہ وہی ریزلٹ جو ہم سوچتے ایکسپیٹ کرتے ہیں وہ نہیں رہتا پر پھر بھی جو کی آج جو چیلنجن کمپیٹیشن ہو گیا تھا اور کمبیک کیا اور سلور دیتا تو وہ بھی ایک اچھا رہا آج کے لیے اور باقی کا تو مجھے لگتا ہی کوچھ ہی بتائیں گے کیا کچھ آج کا یا کیسا چیلنجن رہا یا کیسی ہوا تھی پو جا دہ پتا اس تیز کے بارے کوچھ کنی تل دیم باوٹ ڈیفرینٹ اور باوٹ ڈیفرینٹ کمپیٹیشن تیز کے ڈیفرینٹ کھائید کی ساتہ خutoäng ڈیفرینري لنändig اس کے لئے کیسی جس پりیر دیشن نے نرا فڈیفرین کا بڈیفرین کیا آجتے مطلب ہے تیسر استم باستر ایسا تھا ایسا پہنچ رحمتان شہر جد ہی دی وقت وقت ایسا تھا تیرنگا لہر آیا ہے آپ نہیں روز روز مرکو ٹھیک بولتن بایئی جاندی حسل کی ایک ایک عبر میں جے ہو کے ساتھ شامل راکھا بارت کے لئے ایک شاندار دن تھا اور آج ایک اور شاندار دن بھارت نے دیکھا جب وارل ایتلیٹکس چیمپنشپ میں نیرد چوپڑا نے سلور میڈل حاصل کیا سال دوہزار تین میں لانگ جمپر انجو بابی جارج نے بھارت کے لیے برونز میڈل حاصل کیا تھا اور انیس سال کا سوکھا آج ختم ہوا جب انیس سال کے بعد ایک پہلے پرش کھلاری نے اور دوسرے بھارت کی آپ کا اور انڈرسن پیٹرسن کا جو کانپیٹیشن ہے وہ لگ لگ ہم نیک تو نیک چل ہے 2016 میں آپ نے گول جیتا 2018 میں آپ نے گول جیتا اور ان کے ہاں ڈرانڈ کر رہا ہے اب تھوڑا سا اپوزٹ ہو رہا ہے آگے جیسے کامپیٹیشن آ رہے ہیں تو اس کو لے کے آپ مطلب کس کامپیٹیشن کو کتنا ہیل دی ہے اور آپ اس کو کس طرح سے تیاری کر رہے ہیں کہ مطلب آگے کیا آپ کے پلائن سنگیے کی کیسے اس چیز کو اوور کمانے نہیں اچھا جی کبھی انڈرسن پیٹرس کافی اچھی تصور لگا رہا ہے ورڈ لیڈ ہے اس سال کا اور بہت ہی ایوریج تھوڑ لگا رہا ہے کیونکہ نائنٹی میٹر سے اوپر کافی تھوڑ لگا چکا ہے تو اچھا ہے مطلب کمپیٹیشن اچھا رہتا ہے اس سال بھی کچھ کمپیٹیشن میں میں نے اچھا کیا ہے اور کئی کمپیٹیشن میں اس نے بہت اچھا کیا ہے اور پہلے والے کمپیٹیشن کی اگر بات کرے تو ہاں پہلے مطلب میرا اچھا ریزل رہا ہے تو یہ چلتا ہے جی سپورٹس میں اور اس سے زیادہ کمپیٹیشن پڑ رہا ہے ہمارے لیے میرے لیے تھوڑا چیلینجن ہے اگر ایتنا کمپیٹیشن ہے ایتنا کمپیٹیٹر ہے میرے لیے میرے لیے بھی ایک چیلینج ہے کہ مجھے بھی اپنا اور اچھا کرنا ہے میراتھائی کرشما بھارت سے کنگرچلیشن آپ سے پوچھنا چاہوں گی فورت اٹیمٹ کے بعد جب کیمرا آپ پر تھا تو آپ نے ایک تھمز اپ دکھایا اور ایک سمائل بھی تھی آپ کے فیس پر تو کہیں نہ کہیں آپ کو ایک سینس آف ریلیف تھا جب ایٹی ایٹ پوائنٹ وانتری میٹر کا تھوڑ ہو گیا اور آپ کا سیکنڈ سپورٹ تھا ہاں مطلب جب تک وہ ناپا نہیں تھا تھوڑ لیکن مجھے اچھا فیل ہو رہا تھا کہ ہی شاید سے اور اچھا تھوڑ ہے پر ہاں سلور میڈل کا تھا اور مجھے کہیں نہ کہیں لگ رہا تھا کیونکہ وہ کمپیک کرنا کافی چلنجی ہو رہا تھا تھرو میں کوشش کر رہا تھا لگانے کے لئے کین وہ لگ نہیں پا رہا تھا پر ٹھیک اچھے سے مینج ہو گیا پھر بھی ہم نے کمپیک کیا اور سلور میڈل دیتا تو اچھا رہا بڑا چلنجی تھا پر اچھا رہا دیلوب شرما پیز سلور میڈل کوشش کر رہا تھا سلور میڈل کوشش کر رہا تھا کمپیکیٹیشن اور کافی اچھے ایٹلیٹ تھے آج کلڈ پہ اور سبھی کافی اچھے ایوریج میں تروگ لگا رہے تھے تو ہاں تودہ چیلنجی ہو گیا تھا پر پر بھی کہی نہ کہی تھا اندر بلیو کہ ہاں کر لیں گے لاش تک تو اچھا رہا سر جتنا بھی ہے اچھا ہے خوش آج کی پر فورمنس سے اور کافی کچھ سکھنے کو ملا کیونکہ جو ہوا تھی آج میرے لیے تڑی چیلنجنگ تھی جو سامنے سے آ رہی تھی اور سکھا ہے سب اس سے کچھ اور بڑیا ہے جو بھی اچھا ہے